اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال اب پاسی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سائفر کے حوالے سے آج ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں پیش رہ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف آئی اے کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلامباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں عمران خان صاحب کی جو سکوٹ کی گاڑیاں ہیں وہ اس طرف موجود ہیں دوسری طرف میرے کیمرہ میں آپ کو بتا سکیں تو میڈیا کی بہت بڑی تعداد موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی درجنوں کے حساب سے یہاں پر گاڑیاں لگی ہیں عمران خان صاحب کا یہ سائفر کا کیس کا پسے منظر یہ بتاتا ہوں کہ جب نو اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد یہ الزام لگا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش تھی اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے خط لہر آیا تھا جو پرنسپل سیکٹری ہیں عمران خان صاحب کے آزم خان صاحب وہ ایک ماہ سے زیادہ لا پتہ رہے پھر انہوں نے ایک سو چون سٹھ کا بیان ریکارڈ کروایا اور انہوں نے یہ کہا کہ سائفر مجھ سے میس ہو گیا ہے مجھ سے عمران خان صاحب نے لیا تھا ایک سو چون سٹھ کا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اور وہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہیں وہ نیب راول پنڈی کے سامنے بھی پیش ہوئے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں کہا جا رہا ہے کہا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب اس کیس میں اگر پیش نہیں ہوتے تو ان کو گریفتار کر لیا جائے گا یہ انٹیریر منسٹر رانس نولا صاحب نے بھی کہا تھا عرفان قادر صاحب نے بھی کہا تھا یہ آپ ہمارے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کوٹ رپورٹر ہیں عدشان علی عباسی ان سے بات چیت کرتے ہیں کیس کے حوالے سے اور کیا عمران خان صاحب کی گریفتاری ہوگی یا انویسٹیگیشن کر کے ان کو جانے دیا جائے گا عدشان بھائی کیا بتائیے گا آپ عمران خان صاحب موجود ہیں اور یہ وہی کیس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپن انڈ شیڈ کیس ہے انٹیریر منسٹر رانس نولا صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی گریفتاری بنتی ہے آپ کیا کہیے گا آجی میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سائفر جو ہے ایک معاملہ ایسا ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے عمران خان جو ہے اس حوالے سے کیونکہ آئی کورٹ سمائے ہیں خبریں آ رہی ہے ذراعہ سے کیونکہ وہاں سے زمانت کنفرم ہو چکی ہے کنفرم سوری کنفرم کہہ رہا ہوں ان کو زمانت وہاں سے مل چکی ہے تو اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے پہلے وہ آئی کورٹ گئے وجہ یہی تھی کہ گریفتاری کا خطیہ ہے بلکل ہے رانہ سنولا صاحب اس حوالے سے بہت مرتبہ اپنے پریس کانفرم میں کہہ چکے ہیں خان صاحب اس وقت اندر موجود ہیں سائفر کے حوالے سے ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں تقریباً دو بجے کا جو وقت تھا وہ یہاں سے اندر داخل ہوئے تھے اور ابھی تین بجے کا وقت ہو رہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ مزید ایک گھنٹہ اور لگے گا خان صاحب اندر موجود ہیں لیکن جو میرے ذرائے ہیں ان کے مطابق ابھی تک کوئی گریفتاری نہیں ہو رہی خان صاحب سے ان کا جواب لیا جا رہا ہے اور سائفر کے معاملے پر ایف ای اے کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس کو نکالا گیا ہے عوام میں جا کے لرائے گیا ہے اور پھر آزم حان کے مطابق جو ہے کہ جو ایف ای اے جو تھا سائفر اللہ معاملہ یہ تھا ہی نہیں یہ سیاسی جو ہے تھا ایکسٹنٹ تھا اور سیاست میں جو ہے اپنا مفاد اصل کرنے کے لیے خان صاحب نے یہ کیا تھا یہ ایک سو چونسٹر کے بیان میں آزم حان جو کہ لا پتا تھے آپ کو پتے ہیں ہم نے ان کی خبریں بھی چلائیے کہ آزم حان اغوا ہو گئے لیکن آزم حان اغوا ہونے کے بعد جو ہائی کورٹ میں جواب جمع کیا تھا اداروں نے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آزم حان کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے وہ اس بارے میں نہیں جانتے تھے لیکن اچانک آزم حان سامنے آگے اور آزم حان نے جو جواب دیا ہے وہ حران کون تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سارا ایک سیاسی سٹینڈ تھا اس کے بعد خان صاحب سے جب رپورٹرز نے سوال کیا کہ آزم حان بول پڑے تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بندے پر بڑا اعتماد کرتا ہوں جب تک اس کے موہ سے نہ سنوں میں یہ نہیں مانوں گا تو اگلے دن ہمیں جب وہ نیاب کے دفتر سے خان صاحب کے خلاف جواب جمع کراتے ہو نکلتے ہو دیکھا اور تصویر جب ان کی لیگ ہوئی بڑی کھرانگی لی بات تھی اور آرام سے وہ آئیں بغیر نمبر پلیٹ کے اکیلے آکے گاڑی میں وہ اپنے جواب جمع کر آکے وہاں سے چلے گے ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کا جو اس وقت تمام جو فوکس ہے وہ اس کیس پہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی ہائپ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے ایک ایسا کیس ہے جو دو آپ کو بتا دو تو ایک میں ابھی توشہ خانہ سے ہو کے آئے ہوں توشہ خانہ اور یہ سائفر یہ دو ایسے کیسز ہیں جس پر حکومت جو ہے اس وقت کھیل رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ دو کیسز ایسے ہیں جس میں خان صاحب کو وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے خان صاحب کو نیلی کا سامنا ہوگا اور پلین یہی ہے کہ ان دو کیسز میں خان صاحب کو جلد از جلد سزا دلوائی جائے توشہ خانہ کیسز میں ابھی دیکھیں وقفہ ہوا ہے تو پندرہ منٹ کا ہم یہاں پہ ہیں مجھے عرصہ ہو گیا ہے کوٹ رپورٹنگ میں تو ہم دیکھتے ہیں تین تین دن کا وقت تین تین ماہ کے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس کیسز میں پندرہ منٹ کا وقفہ لینے کے لیے خواجہ آریز کو بغایدہ سے صدا کرنی پڑتی ہے اور جائے صاحب اسے منظور کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے تو اس حوالے سے ابھی دیکھیں جائے تو خان صاحب اندر موجود ہیں ان سے سوالہ جوابات ہو رہے ہیں ابھی آپ اچھیام صاحب یہ کہیے گا کہ خان صاحب کی یہ جو آج صبح انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو زمانت مل گئی ہے جی جانس میری جو سورس کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ان کو اوکے کی رپورٹ آ گئی ہے تب ہی وہ یہاں پہ پہنچے تھے لیکن ابھی تک وہاں سے ہمیں خبر نہیں ہے ہمارے رپورٹر موجود ہے خبر بھی آ جائے گی البتہ خان صاحب اندر موجود ہیں اور خان صاحب نے یہ فیصلہ کی ہے کہ وہ اس کیس کو پراپر فیس کریں گے ان کی ٹیم میں شیر افضل مروت اور دوسرے جو ان کے وقلہ ہیں ان کے ساتھ اندر گئے ہیں اس وقت جو ہے خان صاحب سے تقیقات ہو رہی ہیں اور تقیقات صرف اس بیس پہ ہو رہی ہیں کہ وہ جو سائفر کا معاملہ تھا کیا وہ سیاسی تھا یہ سیاسی سٹینٹ تھا یہ واقعی معاملہ تھا اگر واقعی معاملہ بھی ہوتا ہے تو اس میں سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ پبلک نہیں کر سکتے تو ایف ایے کی جو ٹیم ہے وہ پوری ٹیاری میں ہے گورنمنٹ کی جانب سے امران خان کو اس کیس میں گرفتار کرنے کا رانہ سنولہ بار بار کیا بھی چکے ہیں اور تقیقات سے اور سپیڈ سے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو اس کیس میں گرفتار یہ کریں گے لیکن جو ہمارے ذرائع کی خبریں ہو یہی ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوگا انٹرم میں ابھی جو ہے گورنمنٹ اپنے سر میں یہ چیزیں نہیں لینا چاہ رہی انٹرم میں جس بندے کو بھی لائیں گے اس سے یہ سارے کام کروائیں گے البتہ پی ٹی آئی کے جو ٹیم ہے وہ تیار ہے خواجہ آرے صدر دلائل دے رہے ہیں ادھر خشیر افضل موجود ہیں پوری وہ بھی تیاری کے ساتھ اندر جا رہے ہیں اور اندر جا کے اپنے جو بھی جو ڈاکومنٹس ان سے ریکوائر ہیں وہ انہوں نے دے دی ہیں اس سے قبل جو ہے شابوند کرشی اسد عمر یہاں پر آئے سائفر کا حوالے سے ان کو بھی ایفیہ نے طلب کیا تھا اپنے جوابات انہیں اندر جا کے جمع کروائیں وہ بھی بڑی دیر اندر بیٹھے رہے ہیں خان صاحب نے آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ آزم خان صاحب نے کیا مجسٹریٹ کے سامنے ایک سو چو سٹھ کا بیان دیا ہے کچھ ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا کچھ پتہ چلا کیا بیان جمع کروائے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بیسک ریلیف تو ان کو مل گیا تھا کیونکہ وہاں سے جو ہے ان کے ایک چیز ایکسپٹ ہوگی ہے جو انہوں نے کیس لگا ہے وہاں پہ ایکسپٹ ہوگی ہے تو ریلیف سمجھو مل گیا کیونکہ زیادہ تر ہائی کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی اور وہاں سے پتہ جل جاتے کہ آپ نے متعلقہ ادارے میں ہی جانا ہے تو ابھی نظر جو آ رہا ہے کہ وہاں سے ان کو ریلیف نظر آ رہا ہے ابھی تک کچھ چیز کلیر نہیں ہوئی البتہ جو ہے یہاں کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا سیریس ہے اور اس معاملے میں خان صاحب جو ہے ابھی پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے ہم یہاں پہ کھڑیں اور اندر کے جو حالات ہیں ابھی تک تو کوئی اندر سے خبر نہیں آئی لیکن جو ابھی تک جو ذرائط خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پوری ٹیم ہے اور وہ تحقیقات کر رہی ہے سائفر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا انتہائی سیریس معاملہ ہے اور رانا سنولا صاحب کے پریس کانسرس میں بار بار یہ کہنا کہ اس کیز میں خان صاحب کو ہم گرفتار کریں گے اس حوالے سے اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں آج 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 اچھام صاحب لائرز بھی اندر گئے ہیں آج گرفتاری دیکھ تو نہیں رہی آج خان صاحب سے انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر نقص ڈیٹ پڑ جائے گی کی نہیں دور پر اس میں بڑا جو ہے نا بڑے طریقے کار سے کھیل رہی ہے اس سے قبل آپ نے دیکھے آئی کورٹ میں جب خان صاحب کی گرفتاری والا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو ریاکشن آیا ہے تو ابھی جو ہے نا بڑا طریقے سے کھیلا جا رہا ہے پروپر ہر کیس پہ ہر دن پہ ہر ٹائم پہ ان پہ ڈاکومنٹس لیے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ چیزیں کی جا رہی ہیں اچانک سے ایک کاروائی ہوگی جس کا یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی نہ پتا ہو اور مجھے بھی نہ پتا ہو لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے جب کوئی ایسا معاملہ ہوا تو آپ کو یہاں میں یہ میڈیا نظر نہیں آئے گا یہ اس کے بغیر ہی سارا کام ہوگی ہے جیسے ایک سو چونسٹ کا بیان ضرور اس میں دیکھے قانونی طریقہار بھی ہوتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سو چونسٹ کے جو بیان ہے وہ جس مجھے سٹیٹ نے لیا ہے وہ بیان کی کوپی یہ ساری چیزیں کیونکہ جو ہم سے شیئر کی گئی ہیں تو اس میں نہ آزام ہان کے کوئی دست ہے نہ کسی مجھے سٹیٹ کا نام لکھا ہوا ہے بہت سمپل ڈاکومنٹ ہے بہت بہت شکریہ اعتشام علی عباسی میرے ساتھ موجود تھے یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں ایف ای اے کے باہر کے یہ ایف ای اے کا ہیڈ کوارٹر ہے سابق وزیراعظم امران خان صاحب یہاں پر موجود ہیں ان کے کچھ دو سے تین وقلہ کو بھی اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے باہر امران خان کے سکارٹ کی گاڑیاں کھڑی ہیں ڈالے اور فارچنر گاڑیاں ایک گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے امران خان صاحب سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یہ خدشیاں ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر امران خان صاحب انویسٹیگیشن جوائن نہیں کرتے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے امران خان صاحب کو آج گرفتار کیا جاتا ہے یا بعد میں حکومت نے جیسے پہلے بھی الکادر ٹرسٹ میں گرفتار کیا تو ہائی کورٹ نے پھر ریلیف دے دیا خیر امران خان صاحب پر اس وقت ایک سو اسی سے زیادہ مقدمات نے کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں امران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے حکومت نے چودہ پندرہ ماہ میں بھرپور کوشش کی ہے لیکن ابھی تک امران خان صاحب کو کسی تگڑے مقدمے میں لانگ ٹائم ارسٹ کرنے کے لیے ناکام رہی ہے ارف ایے میں کیا ہوتا ہے آپ کو لمح با لمح آگاہ کریں گے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ اپنے مزمان بلال عباسی کو دیجئے اللہ نے کے بان